آپ کیسے دیکھ رہے کہ کیا اب سپریم کورٹ نے یہ تیہ کرنا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں سیاسی جماعتوں کو جائیں گی آزاد یا یہ تیہ کرنا ہے کہ پی ٹی آئی نے بطور سیاسی جماعت حصہ لیا ہے یا نہیں یہ دونوں باتیں انہوں نے ان کے آقے میں ہیں اور انہوں نے اسی کاغنیزنس لیا گا ہے پر میں ذرا سی بات آپ سے یاد کر دوں میں یہ چاہتا ہوں کہ فارمز پورٹی فائیو والا جو ہے یہ تین الیکشنز میں یہ ہی ہوا ہے کیونکہ بینگز کھولنے کی اجازت نہیں دی ٹرائبیونل نے کسی کو بھی اور وہ یہ بینگز میں سے سارے فارمز پورٹی فائیو بوم چودہ ہوتی تھی دوزار تیرہ میں اور یہ سارے غائب کر دیے جاتے رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا ایک آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نوار شریف نے دوزار تیرہ میں جب سارے ووٹ کاسٹ ہو چکے تھے سب ووٹرز گھروں کو سارے پاکستان میں جا چکے تھے سات بجے ہی آپ آئے اپنی بیلکنی پہ اور آپ نے یہ فرمایا سن لو مجھے ٹو تھرڈ مجارٹی سیپل نہیں چاہیے مجھے ٹو تھرڈ مجارٹی چاہیے اب وہ اس وقت کون ٹو تھرڈ مجارٹی دے سکتا تھا صرف کوئی ایسا ہی شخص یا ادارہ جو کہ بیکس میں سے نکال سکتا تھا اور فارمز پورٹی سیون پر ہی سارا فیصلہ بھتیجہ دے سکتا تھا ابھی مقصود نشستوں کے حوالے سے سر آجائیں اگر مقصود نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں کیا فیصلہ آ سکتا ہے میں بلکل مقصود نشستوں پہ رہوں گا پر ایک پروگرام آپ میرے ساتھ پورٹی پائیس سے بھی ضرور بلکل صحیح وہ کریں گے ہم ساتھ تو مقصود نشستوں پہ آجائے ہیں مقصود نشستوں پہ تو یہ ہے کہ نہیں یہ تو بڑی کلیر بات ہے میں آپ کو بہتی سی بات بتاؤں ایک دو تیجار بات کر کے دیکھیں نمبر ایک پولیٹیکل پارٹیز کا جو منڈیٹ ہے وہ آرٹیکل سیمٹین کے طرح ہے آرٹیکل سیمٹین کہتا ہے ہر شہری جو گورنمنٹ سرمیس میں نہیں ہے وہ جس پارٹی پہ جائے شامل ہو سکتا ہے یہ حق اس کو ادازت دیتا ہے کہ ایک سو پنجسر پارٹیز پہ سے کسی میں شامل ہو جائے وہ اب وہ یہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہی ہے اس کو کہ آپ کیونکہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو گئے ہیں میں نے اب آپ صرف اونس پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں جس نے الیکشن کھل ٹیسٹ کیا میں کہتا ہوں میں ان میں سے کسی پارٹی کو پسندی نہیں کرتا میں تو ایک ریجسٹر پارٹی ہے اور وہ نہیں الیکشن کھل رہا اور نہیں اس کا کوئی نمبر ہے پارٹی میں اور پارلیمنٹ میں تو ایک سوشلس پارٹی آف پاکستان اس کے سنبراہ عابد عزق خٹو اچھا اچھا آدمی ہے میں اس کو شامل ہونا چاہتا ہوں مجھے آپ کی سن روک سکتے ہیں وہ کہتے ہیں شامل تو آپ ہو جائیں پر آپ کو ویمن سیٹ نہیں ملے گی میں کہتا ہوں ہم چالیز ہمیں میں سب انڈیپینڈنٹ ایکٹھے ایک گروپ بناتے ہیں ایک پارٹی بناتے ہیں اور سوشلس پارٹی پاکستان میں شامل ہو جاتے ہیں جس کا پارلیمنٹ میں کوئی وجود نہیں نہ اس نے کنٹیسٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں لاؤ کہتا ہے کنٹیسٹنگ پارٹی میں کہتا ہوں وہ آرٹیکل 17 کہتا ہے اینی پارٹ اس میں یہ ظاہر ہے ٹی ٹی پی نہیں ہوگی لیکن یہاں پہ آرٹیکل فیفٹی وان سکس ڈی بھی تو ہے جس میں کنٹیسٹنگ پارٹی کا ذکر ہے اور خواتین اس جس نے صرف ان کو ملنے کا ذکر ہے فیفٹی وان سکس ڈی فیفٹی وان سکس ڈی میں سیاسی جماعتوں کا ذکر ہے سیاسی جماعتوں کا ذکر ہے جی جی اس میں نہیں ہے وہ ہے سیکشن 104 ایلیکشن ایٹ ایٹی وان سکسٹنگ پارٹی وہاں آیا ہے کنٹیسٹنگ پارٹ اب وہ لیمٹ تو نہیں کر سکتا لہاں تو لیمٹ نہیں کر سکتا کانسٹیٹوٹر رائیڈ کو تو ایک پارٹی بائر ہو یا پارٹی ندر ہو اچھا آپ اس پر بعد نواز شریف کے کیس میں یہ بیعت ہوئی کہ ٹی پر پار آرٹیکل 17 کے ساتھ نواز شریف کی اسمجلی رسٹور صرف آرٹیکل گرام کی اس میں یہ بیعت تین یا نواز شریف کی طرف سے یا اس کے خلاف پہلے کہ لیے یہ تو پرائیڈ ہے تو فارم پارٹی اور جوائن اکار کی یہ آپ نے فارم پارٹی آپ نے جوائن کیا ہم نے کسی نے نہیں لوگا پر اب آپ کہتے ہیں کہ ایکٹیوٹی ہی کرے گی پارٹی کو بھی رائیڈ ہے یہ نہیں رائیڈ تو اس پر سپریم کورٹ نے کہا نہ صرف یہ کہ اس کا رائیڈ ہے کہ وہ ایکٹیوٹی کرے بلکہ اس کا رائیڈ ہے کہ وہ ان اوبجیکٹیوٹ کو پرسو کرے میکنگ ایک فارمنگ یہ فنڈیمنٹل رائیڈ ہے بیرسل آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ نے درست بات کی سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت ڈیکلیئر کرتے ہوئے مقصود نشستیں دی جا سکتی ہیں میں تو کہہ دوں پی ٹی آئی کو بھی دی جا سکتی ہیں اور یہ اگر کسی اور پارٹی میں شامل ہو گیا ہوتے جس کا پسوطی نہ ہوتا تو اس کو بھی دی جا سکتی ہیں بہت شکریہ بیرس اعتزاد احسن صاحبی پرگام کو آپ نے وقت دیا حسنات ملک اب یہ مقصود نشستوں کا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں چیف جسس قاضی فائیسہ کافی سرگرم ہیں مستعد ہیں اور بڑے سوال کر رہے ہیں بلکہ اٹانی جنرل الیکشن کمیشن کے وقلہ سے تو بلکہ کوئی سوال نہیں کیے بلکہ ان کو کافی لکمیں بھی ملتے رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جیسے یہ الیکشن ٹرابنل کے اوپر یہ بینچ میں چیف جسس خود موجود ہیں مقصود نشستوں کے کیس میں فل کورٹ بنا کے خود موجود ہیں بلکہ نشان والے فیصلے میں وہ بنفس نفیس موجود تھے تو یہ کیا لگ رہا ہے کہ ان تمام اہم قدمات جو کہ بیلنس اف پاور کو چینج کرتے ہیں پہلے الیکشن میں اور پھر اسمبلیوں میں ان میں چیف جسس کی اپنی موجودگی کیا آپ کو لگتا ہے کیوں ہیں میرا خیال ہے کہ حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ سات جو ججز ہیں وہ سینیلٹی میں بٹھائیں اگر آپ وہ پیکنڈ چوز اب یہ کومیٹی فیصلہ کر رہی ہے مجھے نہیں معلوم کہ کومیٹی نے کس منطق اور کس لاجک کے تیز پیکنڈ چوز کیا ہے جسس قاضی فائزہ کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ججز جو ان کو ڈسنڈ کر سکتے تھے جیسے جسس سرطن مللہ دیکھیں کومیٹی 1843 کی تو کرتی ہیں تو نارمل کے اپیلے ہیں بینچ جو بنانا ہے منصور علی شاہ اور جسس مریب نے کیا سوچ کے جو ہے یہ پانچ رکنی بینچ بنایا ہے الیکشن ٹرابنل والا جس میں قاضی فائزہ کو بھی شامل کیا گیا دیکھیں ایک تو لیپ گرانڈ کی تھی نئی مخوان اور جسس قاضی فائزہ تین ججز کو ایڈ کیا گیا اب تین ججز اس میں ایڈ ہو سکتے تھے جسے شاید وحید ہو سکتے جسے عائشہ ملک ہو سکتے تھے یا جسے اتر من اللہ ہو سکتے تھے تو ریزلٹ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا تو کیوں نہیں یہ پہ ہوا یہ اس میں جسے منصور علی شاہ کے بڑا اہم رول لگتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ اطلاعات تھی کہ سپریم پورٹ یہ جو کومیٹی کی میٹنگ ہے یہ بڑی ایونٹ فل تھی وہاں بہت بیس ہوئی ہے اور بضایر یہ بھی لگ رہا ہے کہ جسے عائشہ مللہ کسی سپیشل بینچ میں ان کو شامل کرنے کے چانسل کرنے کے چانسل کام ہے اب جو ہے وہ اسی طرح کیا بینچ ہوگا جو جس طرح عمر عطا بندیال صاحب کرتے تھے کہ ان کو پکا یقین ہوتا تھا کہ رائٹ سیڈ پہ مزاہ نکوی صاحب کو بٹھا دیا اجازو لحسن صاحب کو بٹھا دیا منیب اکتر صاحب کو بٹھا دیا تو یہاں ہر چیف جسس کی کور ایک ٹیم ہوتی ہے وہ جو اس کو ہی زیادہ ریلائنس ہوتا ہے افسخار چوئی صاحب کے دور میں بھی آپ کو یاد ہے جواز اتخاجہ ہوتے تھے اسی طرح ہر چیف جسس کے گلزار عمر صاحب اجازو لحسن کو ساتھ بٹھاتے تھے تو اسی طرح اجازو لحسن صاحب کی یہ وہی معاملہ شروع ہو گیا ہے جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے شروع ہوا تھا دیکھیں اس سسٹم کو اگر کنٹینیو کرنا ہے یہ جو مزیدہ چاہ رہا ہے تو جسد قاضی فیصہ ان کا بینچ میں رہنا بڑا ضروری ہے اس سسٹم کو جو گورنمنٹ کا سسٹم جمہوری سسٹم کی بات نہیں ہے یہ ہرے کی اپنی انٹرپیٹیشن ہے ان کی سمجھ میں اس وقت جمہوریت یہ ہی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہر دفعہ یہ تنقید اور یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اچھا آپ کوکلی آخر میں یہ بتائیں کہ مقصود نشستوں کو کیس میں جو اٹرنی جنرل نے کچھ سوالوں کے جواب بلکل ہی نہیں دیئے اور بار بار ان سے پوچھا بھی گیا لیکن انہوں نے اس کو یا تو اوائٹ کیا ہے تو اٹرنی جنرل نے جس طریقے سے ڈیفنڈ کیا ہے کہ یہ نشستیں خالی بھی نہیں رہ سکتی اور یہ حکومان اتحاد کو ہی ملنی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں حکومت تو بڑی کامپیڈنٹ ہے ان کو اندازہ ہے کہ جسد قاضی فائیسا کم کم نشستیں ان کو نہیں دیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسد قاضی فائیسا تو اب دیکھنا ہے کہ میرے خیال میں اگر جسد قاضی فائیسا میجارٹی میں ہوتے ایک منٹ کی ڈیلے نہ ہوتا اور یہ فیصلہ آ چکا ہوتا تو یہ منگل پہ چلے گئے بار اب یہ اگلے ایک ہفتے کے لیے کیس اٹھ جانا ہوں حالانکہ اپینین بڑی جنرل اس سے فرق کیا پڑے گا دیکھیں فرق نہیں ہے لیکن آخری دم تک کوشش تو ہوگی کہ کیا پتہ دو تین دن بعد ویسے ہی جنرل کے ویوز چینج ہو جائیں ان کی مائن میں موسم ذرا بہتر ہو جائے موسم بہتر ہو جائے بارش ہو جائے بارش ہو جائے تو جب موسم چینج ہوتا ہے تو اس کا دماغ اور دل پہ بھی اثر پڑتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کائیسا پہ بھی پڑی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یونینیمس کے چانسز ہیں اگر جسد قاضی فرید صاحب مینائلٹی میں جاتے ہیں تو بظاہر یہ ہے کہ وہ پھر یونینیمس کی تدرہ تو کیا اس میں تیرہ جنوری کا جو بلے کے نشان مطلق فیصلہ ہے اس کے اوپر بھی کوئی رائے آئے گی دیکھیں اس میں تو آپ سارے ججز یونینیمس اگر کسی پوائنٹ پر یونینیمس ہیں وہ یہ ہے کہ جنوری تیرہ کے فیصلے کی انٹرپریشن ٹھیک نہیں اس میں سارے یونینیمس ہیں اب جسد قاضی فرید سے کہتے ہیں کہ جو ہو گیا ہو گیا وہ انڈریکل یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوئے جنوری تیرہ کے فیصلے کی وجہ سے ہوئے ہاں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہے پاسٹن کلوز اور آگے چلو اور اس میں جو جسرہ چل رہا ہے وہ اب دوسرے ججز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں 187 کس چیز کے لیے آرٹیکل کمپلیٹ جسد کے لیے اب یہ کلاسک کیز ہے تو یہ ڈیفرنس آ رہا ہے جسد قاضی فرید سے کہتے ہیں میں نے ٹیکس کو دیکھنا ہے حالانکہ ٹیکس میں بھی وہ چیز نہیں ہے کس طرح موالے غنیمت آپ بانٹے گئے پیپرس پارٹی کو نون میں تو کیا یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت تسلیم کیا جائے فل کورٹ کے فیصلے میں اور پھر مقصود نشستوں کو ان کو بھی دے دی جائے دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ آئیڈیل تو یہی ہونا چاہیے اور اگر یونینی مس آ جائے تو یہ بہت بڑا چلے آئیڈیل ہی تو یہی ہونا چاہیے اور بنیادی طور پر آئین کے اندر آئیڈیلز ہی تو ہوتے ہیں اور جو آئین کا ٹیکسٹ ہے وہ ان آئیڈیلز کا ایک اکاس ہوتا ہے